بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سبی عزرات خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد فیصل شہزاد آپ سبی عزرات کو اپنی چینل الحافظ گرافک 313 کے اندر خوش امدیت و بلکم کرتا ہوں جو دوستو آج سے میں ایک نیز سیریز کے آواز کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کو کرلڈرہ کے ٹپس اینڈ ٹرک بتایا کروں گا انشاءاللہ اگر آپ رہزرات نے بھی تک کرلڈرہ کو نہیں سکھا یا نہیں سمجھا تو میرے چینل الحافظ گرافک 313 پر جائیں وہاں پر آپ کو کرلڈرہ کے مطالق پوری پریلیس ملے گی وہاں سے آپ ون وی ون کر کے لکٹر دیکھتے جائیں انشاءاللہ آپ کرلڈرہ کو سیکھ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آج کی انشاءاللہ کلاس نمبر ون ہے اسی رسک کی جس کے اندر انشاءاللہ ہم جو آج جو پاور کلپ کو جانیں گے اس کورس کے اندر بھی میں یہ چیزوں کو شامل کیا ہے سمجھا ہے لیکن وہ کیونکہ ایک ترتیب سے چل رہا تھا چلی کے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یا اتنی کچھ آٹ لوگ کے ساتھ میں نہیں بتایا سکا تو آپ کے بعد انشاءاللہ جو مین میں چیزیں ہیں چلی کے اسی رسک کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی گلاس سکور دیکھتے ہیں پاور کلپ کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں آپ نے تھامنل پر دیکھو گا کیسے بنا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں سے میں کلپس دول لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں شپ پریس کر کے ڈرپ کرتا ہوں اور یہاں سے ایک میں ریٹینگل لے لیتا ہوں اس کو یہاں بڑ دراغ کر لے ٹھیک ہے ان دونوں کا اندر کلر کر لیتے ہیں کوئی سوی اس کے اندر یہاں سے بلو کرتے ہیں اور اس کے اندر کلر کر لیتے ہیں اب یہاں پر دو چیزیں ایک ریٹ کلر کا سرکل ہے اور ایک جو ہے وہ بلو کلر کا پریٹینگل ہے ٹھیک ہے اگر میں ریٹ کلر کو بلو کے اندر جو وہ پاور کلپ کروں گا تو یہ جو ریٹ کلر ہے یہ اس کے اندر جائے گا آدھا کٹ ہو جائے گا جتنے وجہ ضرورت ہوگا تو یہ اس کی فریم بن جائے گا بلو کلر اگر میں بلو کو اس کے اندر ڈالنا جاتا ہوں تو یہ گول سرکل جو ریٹ کلر کا ہے یہ بلو کلر کے لیے فریم بن جائے گا چلیں ہم جو ریٹ کلر کو بلو کلر ڈالتے ہیں اس کو پر ریٹ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی آجات ہے پاور کلپ انسائٹ اس پر کلک کریں گے اب دیکھیں یہ ایک کردو سا بن گئے اگر اس میں یہاں پر کلک کروں گا یہ دیکھیں اس چیز کو اپنے سلیٹ کے لیے ہوئے اس کے اندر یہ پاور کلپ نہیں ہو سکتا لہذا کسی اور جرک کریں اس کو یس کرتا ہوں اب میں اس پر جو ہی کلک کروں گا دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پاور کلپ ہو چکے اس کے اندر جا چکے اب اس کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں اوپر دیکھیں آپ کے سامنے آپسین موجود ہے ایڈٹ کریں اس پر کلک کریں چیز کو اپنے مرضی کے مطابق جہاں پر آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اس کو کر لیں چیز کو میں تھوڑا اس کو بڑھ کرتا ہوں یہاں پر بیسے میں یہاں سے یہ ڈبل کلک کریں تب بیچھے یہاں سے فنش پر کلک کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پن چکتا ہے چیز کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اب میں اس بلو کلر کو اس کے اندر کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا ریڈ کلک کروں گا اوپر کلپ یہ دیکھیں وہی ایڈٹ کروں گا اس کو اٹھا کر ڈبل کلک کروں گا اس پر اٹھا کر یہاں دیا ہوں گا اور تھوڑا سا آگے سنٹرول کر لیتے ہیں چیزے اب یہاں بس پر فنش پر کلک کروں گا تو یہ پتم ہو جائے یہ دیکھیں پاور کلپ بن جائے ٹھیک ہے یہ تو دیکھ سر سری سا اب یہاں سے میں دوبارہ لیتا ہوں آگے یہ نئے اوڈجکٹ پر مچر آ جاتا ہوں یہ تصویر آپ نے دیکھیں ہوگی اب یہاں سے اسے میں کیسے ڈالتا ہوں ٹھیک ہے چیپس کسا میں نہیں ہم پر ایک سرکل کر رہا کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر میں ٹھیک ہے کلک کر کے پاور کلپ آپ کلک کرتا ہوں تو نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں کہ آپ نے دیکھے یہ تصویر جو ہے وہ اس کے اوپر آئی وی دیکھو اس پورو کس نے کور کیا ہوا ہے اس کے لئے جب کیا کریں گے اس کو آپ جس کو بیک پی لے جائیں ٹھیک ہے اب اس پر ایڈ کلک کریں پاور کلپ اور ان سے ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ایڈ ڈبل کلک کریں اس کے آپ اس کا پاور کلک اندر جلے جائیں گے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں اتنے اس کا مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو یہاں کر لیتا ہوں ٹھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب اس کو میں یہاں سے فینش کر لیتا ہوں دیکھیں دیکھانا آپ نے جو تھملے پر دیکھا تھا وہ تو اس سے نہیں تھا یہ تو بات خراب ہو گئی ہے جو پرشان نہیں ہی ہونا ہے اب اس کو اسی طرح بناتے ہیں ڈبل کلک کیا اس پر کلک کیا ہے اس کو کاپی کرتے ہیں کنٹرول سی اس کو باعت کی کنٹرول وی پریس کیا اب یہاں پر آگئے لیکن یہ اس کی ٹانگ جو وہ بائے رہی جبکہ تھمجھل کپر آپ نے دیکھو اس کی ٹائنگ وہ اندر رہے کیسے مسئل ہوگا اس کیلئے آپ یہاں سے شیپ ٹھول لیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کراپ کر لیں جتنا آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے کتنا کراپ کرنا ہے اس کو یہاں صور سا نیچے لیں ٹھیک ہے اس کو ایسے کر لیں اب دیکھیں وہ چیز بنی نہیں بنی جو آپ کو اس کندر دکھائی گئی تھی ٹھیک ہے اب جو باقی چیزیں دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سمیں سنٹر کر لیتا ہوں آپ نے دھمینل کندر دیکھو کہ ایک اور بندہ تھا اس کے سب سے پہ یہاں سمیں ریٹینگل لیتا ہوں ریٹینگل کلک کیا ریٹینگل پر ریٹینگل کلک کرتے ہیں یہاں پر ریٹینگل لگ چکے ہیں اور اس کے اندر کلر کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ بھی پکچر ہم اور لے کے آتے ہیں یہاں پر یہاں تو اٹھائیا اس کو یہاں پر ڈرک کر دیا اب اس کو تھوڑا ساتھ بڑھ کرتے ہیں اور بیٹ بھی آپ کے اندر جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ موٹ کے اندر آئیں اور اس کو یہاں پر گرے سے کیا پڑھنا مجھے نہیں آتا جو بھی ہے جس کو اس کے ذرا کا کلر کر دینے اب جو اس کو بھی دوبارہ اپنی وہی طریقہ ہے کریں اور اس کے اندر کر دیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات اور کرنی ہے اس کو یہاں سے اس پر کل کریں اس پر کل کریں اس پر کل کریں یہاں پر یونی فارم پر کلک کریں اور اس کی اپسٹی تھوڑی سی بڑھا دیں ٹھیک ہے اتنے کر دیں بچ پر رائے کل کریں پاور کلک کے اندر جائیں جہاں پر ڈبل کلک کریں اس کے اندر آ جائیں گے اب اس کو اٹھا کریں اب یہاں سے جہاں آپ اس کو اپنی مرضی کی مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو یہ سند آئے یہاں پر کل کر سکتے ہیں مجھے یہاں پر چلکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ کم کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پاور کلک تو پاور کلپ آپ نے دیکھ لیا اگر آپ ٹیسٹ کے اندر پاور کلپ کیسے کرنے آپ نے تو اس کے لئے بھی آمبر میں دیکھ دیتا ہوں پی پو ڈی آر پاور ٹھیک ہے سپیلنگ دیکھنوں مجھے سپیلنگ سے ہی نہیں آتے سی ایل آئی پی سی ایل آئی پی سی ایل آئی پی پاور کلپ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ یہاں سے کوئی بھی فونٹ لے لیں فونٹ ہم جو ہے وہ اور اس کو سلٹ نہیں کیا ہوا تھا اس کو سلٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ فونٹ کچھ مزے کا نہیں ہے ایل آئی پی ایل آئی پی ایل آئی پی چھیکے تھوڑا سا ری سائز کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو سائز کریں سائز کریں سائز کریں اب یہاں سے ہم پین ٹول لیتے ہیں پین ٹول لے کے یہاں سے پین ٹول کرتے ہیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہی یہاں سے اٹھائیں یہاں پہ کٹ کریں اب اس کو اندر بھی ہم ٹیٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر کلک کیا پاور کلک کر دیا اور اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں پاور کلک کی ٹھیک ہے بھائی اس کو کنٹرول لیٹ کرتا ہوں ہمیں تھوڑا سا کپی لے لیتے ہوں اس کے لیے کپی لینے کا طریقہ آپ کو بتا ہوگا ٹھیک ہے ریٹ کے لیے ریٹ کلری کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی اس کے اندر آپ اپنی مرضی کی ایک اور چیزو ڈال سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہو یہاں پر تمہیں یہ فلاور ہی ہے اسے لے آتا ہوں ٹھیک ہے فلاور لے کے آگے ہمیں یہاں بات اسے میں روٹیٹ کر دیتا ہوں اسے ایسے ایٹ کلک کیا پاور کلک ڈبل کلک کرتے ہیں اس پور ایسے 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 دبل کلک کام نہیں کریں گے کیونکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں اس کی اور کپی لے جاتے ہیں اب دیکھیں کیا چیز بنی ہے تو امید ہے آپ کو پاور کلپ جو سیکشن ہے پاور کلک کو یوٹور ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آچوں کو ہوگا ٹھیک ہے آپ اسے اٹھا کر یہاں پر لے آئیں جسے میں آپ نے دیکھو کہ اس کے اندر جو ہوں کلر بھی ہم ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ پڑھنا میں آسانی ہو ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں اس کو اٹھا کر یہاں پر لیتے ہیں ہمارا موس کچھ کام نہیں کر رہے سیتری کسیس میں سے پرشان نہیں ہونے بھئی ٹھیک ہے اس کو اٹھا کر لیتے ہیں پڑھنا میں آسانی ہو دیکھ لیا اپنے تو امید آپ کو یہ پاور کلپ والا جو ہے وہ آٹھ کے بعد پرشان نہیں ہوگی پاور کلپ کو مطالق تو یہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اگر آپ کو کلاس پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ چیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نکس ویڈیو کے اندر سب تک دید اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ